ترہ مقام پر اللہ نے آیتوں کو ناظر کیا وہ اپنے بارے میں اتنا ڈرتے ہیں حضرتِ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقین کی لشکتہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ روتے اور کہتے کاش کی ابو بکر تُو گھاس کا تینکہ ہوتا کہ تجھے کوئی بکری جو ہے وہ چن جاتی اور اللہ کے ہاں تیرا حساب کتاب نہ ہو آج ہم اپنا حال دیکھیں حضرتِ حنزلہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی اور جو ہے راستے میں اور کہہ رہے ہیں نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے پوچھتے ہیں حنزلہ کیا ہو گیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو جو حالت ہوتی ہے جب گھر جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں ہوتی ہے بیویوں کے پاس ہوتے ہیں بچوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ حالت نہیں ہوتی ہے حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہی حالت تو میری بھی ہے دونوں لوگ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگجو ہیں آپ کے جعبات سپاہی ہیں یہ جو ساری امت سے افضل ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں یہ ہر وقت درہ کرتے تھے اپنے بارے میں آج ہماری حالت یہ ہے کہ شیطان نے ایسا ایسا پٹی پڑھا دیا ہے کہ بس تو ہی ہے جنت والا ایمان نام اس سے پہلے میں نے بتایا ہے ایمان نام کس کا ہے الْایمان بَيْنَ الرَّجَائِ وَالْحَوْخِ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کی حالت اللہ سے خوف ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہو دونوں کے درمیان کی حالت ہو اللہ کے غزب سے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو صرف یہی ہے جنت تو میرے باپ کی ہے یہ کیا ہے یہ تو پورا کا پورا یقین ہے ایمان اس کا نام نہیں ہے جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک یقین نہیں ہو سکتا اس لئے علامہ شاہ و علی اللہ محدثِ دہنوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر انسانوں کو چار قسموں میں منقسم کیا ہے سب سے پہلا وہ انسان ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور ایمان کی حالت میں موتا نہیں ہے دوسرا وہ انسان ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوتا ہے کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور کفر کی حالت میں موتا دی ہے تیسرا وہ انسان ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے کفر کی حالت میں موتا دی ہے چاہتا وہ انسان ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوتا ہے کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور ایمان کی حالت میں موتا دی ہے اسی لیے کسی کو دیکھ کر کے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے حتیٰ کی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے میں اپنے آپ کو فی الحال تمام مومنین سے اور فی المعال تمام کافرین سے بتر سمجھتا ہوں تو ایک ہزار سے زائد کتابوں کے مسننف ہمارا کیا لے بھائی ہم تو کچھ میں نہیں ہیں تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہماری حالت کو ہمیں ناپنا ہے دیکھنا ہے یہ امید اور خوف کے درمیان کی حالت ہونی چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے عدل کا معاملہ نہ فرما فضل کا معاملہ فرما اگر عدل کا معاملہ ہوگا تب تو ہم تو نب جائیں گے بھائی کیا ہے ہی ہمارے پاس اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما قُل بِفَغْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا حُوَا خَيْرُونِ مَا يَشْمَعُونَ اللہ فرمارے وَإِنَّ مِيُكُمْ جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو بہت در لگتا ہے چونکہ اپنے سے مخاطب سمجھتا ہے یہ نہیں کہ وہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اپنے سے مخاطب کر کے سنیئے اس آیات کو اللہ فرمارے وَإِنَّ مِيُكُمْ لَمَا لَيُبَطْتِي أَنَّا اور تمہارے مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں لَيُبَطْتِي أَنَّا جو ٹالمٹول کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں فَإِنَّ أَسْوَابَتْكُمْ مُسِيبَةً یعنی جانے جانے نہ پڑے بچ جائیں ہم کسی طریقے سے جاتے ہیں صحابہ اکراب ان کے پاس چلو بھئی ہاں ہاں تیاری کر رہا ہے اس کے بعد رکھ گئے نہیں گئے اب دیکھتے ہیں بیٹھ کر کے یہاں سے تماشا جیسے دور سے لوگ بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے ہیں مداری کھیل دکھاتا ہے اب یہاں سے دیکھ رہے ہیں فَإِنَّ أَسْوَابَتْكُمْ مُسِيبَةً فَسْ اَگَرْ تُمْكُوْا کوئی حادثہ پہنچ گیا جیسے کی غزوہ احد کے اندر کی اولاً تو جو ہے صحابہ اکرام کو فتح حاصل ہوئی لیکن بالآخر کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکا اس لیے وہ جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر تبھی ہو گئی اور ستر صحابہ اکرام بھی شہید ہو گئی فَإِنَّ أَسْوَابَتْكُمْ مُسِيبَةً پس اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے قَالَا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّةً اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہم بج گئے اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا کے کن کے ساتھ نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں اور کس کے ساتھ نہیں اور دوسری حالت اگر ہوتی ہے کہعنی صحابہ کو فتا حاصل ہوتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اب بیٹھ کر کے روتا ہے آنسو بہاتا ہے کاش میں بھی گیا ہوتا تو میں بھی یعنی مال کی محبت ہے اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے رسول کی محبت نہیں ہے مال کی محبت ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصْوَابَكُمْ فَغْلُمْ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فتح حاصل کر دیتے ہیں فتح حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی مدد آجاتی ہے لَيَقُولَنَّ تو ایسے طور پر کہتا ہے قَعَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّتُنْا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَ نَعْوِيمًا کہتا ہے ایسے طور پر گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں کہتا ہے ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی ہے آج مجھے بھی خوب مال غنیمت حاضل ہوتا فَلْيُقْوَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فرما رہے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیاوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں کن سے لڑے جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیاوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں یعنی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دیا اور دنیا کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا سَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو کوئی زخم پہنچ گیا یا ان کی شہادت ہو گئی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تکلیف میں ہیں نہیں 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 اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ تو دونوں ہاتھ میں اس کے لڈو ہے وہ شہید ہوا تب تو شہید ہے اور اگر وہ واپس آیا تب تو غازی ہیں یا تو غازی بنا یا تو شہید ہوا غازی جو ہے اس کا بھی مقام کوئی نہیں پاسکتا ہے تو یہ جو بیٹھ کر کے یہاں سے سوچ رہا ہے کہ ارے ان کو تکلیف پہنچی ان کو زخم پہنچا ہم اچھا ہوا نہیں شریک ہوئے یہ غاب یہ بات درست نہیں ہے چاہے صحابہ اکرام کو یا مسلمانوں کو جہاد کے اندر تکلیف ہو یا ان کو فتح حاصل ہو دونوں حالت کے اندر انعام اور انعام کے مستحق ہیں کہ اگر شہید ہوتے ہیں تو شہارت کا مرتبہ ملتا ہے اور اگر جو ہے واپس آتے ہیں جنگ فتح ہوتی ہے تو غازی بن جاتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو ہم اس کو اتنا بڑا عجر عطا فرمائیں گے جسے دنیا والے نہیں سمجھ سکتے ہیں اتنا بڑا عجر اللہ کے آنکھ کتنا بڑا عجر ہے وہ اللہ ہی تعالی بتائیں گے وہ ہم لوگوں کے وہموں گمان میں نہیں آسکتا ہے ایک کروڑ دو کروڑ اس سے بھی سمجھایا نہیں جا سکتا ہے دنیا کے سارے مال و دولت اور سارے جواہرات اور ہیرے اور سونے اور چاندی ایک طرف اور اللہ رب العزت ایک شہید کو جو عجر عطا فرمائیں گے یا ایک غازی کو جو عجر عطا فرمائیں گے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ کے لئے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت کامل ایمان کے ساتھ موت تک استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے ایک سوال ہے